جہالت اور ظلم کے انتہا سندل باپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی تین سالہ جڑوہ بیٹیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا پلس کے مطابق محبوبہ کی خواہش پر ملزم نے بچیوں کو زہر دے کر مارا ہے جبکہ ملزم بیٹیوں کے سرف کھا کر مرنے کا ڈراما بھی کرتا رہا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مریدیے سے جہاں پر یہ انتہا ہوئی ہے جہالت کی اور ظلم کی سندل باپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی تین سالہ جڑوہ بیٹیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا پلس کے مطابق محبوبہ کی خواہش پر ملزم نے بچیوں کو زہر دے کر مارا جبکہ ملزم بیٹیوں کے سرف کھانے کا کھا کر مرنے کا ڈراما بھی کرتا رہا یہ ملزم اس پک پلس کی حراست میں ہے مرید کے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ملزم بیٹیوں کے سرف کھا کر مرنے کا ڈراما بھی کرتا رہا ایف آئی آر کی کاپی آپ نے اس کی فرین پر دیکھ سکتے ہیں اس باپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے مرید کے میں زمانہ جاہیت کی انتہا ہو گئی ہے سندل باپ نے دوسری شادی کرنے پر جڑوہ بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں نبیہ اور منیبہ کی عمریں بھی پتائے جا رہی ہیں ملزم بیٹیوں کے سرف کھا کر مرنے کا ڈراما کرتا رہا جب پلس کے جانب سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مرید کے میں جہاں پر سندل باپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنے تین سالہ جڑوہ بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایسی پر مزید بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے رانہ الطاف سے رانہ بتائیے گا اس باپ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے جی یہ افسوسناک واقعہ آبادی سلطان پارک میں پیش آیا ہے جس میں افضل نامی شخص نے زمانہ جالیت کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنی دو کمسن بیٹیوں کو محض اس وجہ سے محبوبہ کے کہنے پر زہر دے کر مار ڈالا کہ وہ دوسری شادی رچانا چاہتا تھا افضل کی پہلی بیوی کوسر کی دو بیٹیاں جن کی وجہ سے اکثر دونوں میاں بیوی میں جگڑا رہتا تھا گھر چھوڑ کر وہ چلی گئی اور بیٹیاں شوہر کے ثبوت کر گئی آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاتا چلو ملزم افضل نے بیٹیوں کو زہر دے کر مارنے کے بعد ڈرامر چایا کہ بیٹیاں صرف کھانے سے جانبہک ہوئی ہیں مگر پولیس نے فرانزک کروانے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ملزم نے پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر جو ہے تفتیش کی تو اس نے حراست کے دوران اطراف کر لیا کہ زہر جو دیا گیا بیٹیوں کو جی ٹھیک ہے ایرانہ الطاف سلطان آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے